نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے سیوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت دوستو چناؤ چاہے گجرات میں ہو یا کرناٹک میں ہو پر دلی دربار کی نظر ہمیشہ اتر پردیش پر ٹکی رہتی ہے اور شاید اسی لیے پچھلے کچھ دنوں سے ایک عجیب سی حرکت اتر پردیش کی سیاست میں دیکھی جا رہی ہے اب خبر ہے کہ شپال پہلے اکھلیش سے نراز تھے اور اب شپال کے ساتھ ساتھ انکل آزم خان بھی بھگی جی اکھلیش سے نراز ہے اور نرازگی اس حد تک ہے کہ پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دی جا رہے ہیں اور اس کھیل میں اس دھمکی کے کھیل میں کہیں نہ کہیں چاچا شپال ہے اور چاچا شپال کے پیچھے اس کھیل میں یہ ساتھ ہے اب ملائم سنگھ یادو کے بڑے جگری دوست ساتھی آسم خان اور سگے بھائی شپال اگر قریب آ رہے ہوں تو سمجھ لیجیے کہ اتر پردیش کی راجنیت میں ایک نیا سمیکرن اُبھر رہا ہے دیرے دیرے اور شاید اسی لیے آج کا جو یہ ویڈیو ہے یقین مانیے آپ کی آنکھیں کھولنے جا رہا ہے اب دوستو یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے دھائی سالوں میں آزم خان جیسے اتر پردیش کے قدعور نیتا کے ساتھ یوگی سرکار نے بہت برا سلوک کیا ان پر اناب شناب مقدمے ٹھوکے گئے ایک کے بعد ایک اور جب وہ بہت بیمار تھے تو بھی ان کو سلاکھوں کے پیچھے جیل میں رکھا گیا لیکن آزم خان کے بارے میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب ان کو گصہ آتا ہے تو پھر وہ نفع نقصان اپنا نہیں سوچتے مثال کے طور پر اکھلیش یادف سے کچھ دنوں سے بہت زیادہ خفا ہے بہت زیادہ نراز ہے اور اتنا نراز ہیں کہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ کیمرے پر کہہ رہے ہیں کہ پارٹی چھوڑ دیں گے آزم صاحب اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اکھلیش کا سلوک ٹھیک نہیں رہا اور حد تو یہ ہو گئی کہ آزم خان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں شکایت بی جے پی سے نہیں ہے شکایت تو سماج باتی پارٹی سے ہے اب آزم خان کے جو سمرتک ہیں ان کی بات یہیں خط نہیں ہوئی وہ پارٹی چھوڑنے کی بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ کوئی کہے یا نہ کہے میں آزم خان صاحب سے کہوں گا آزم خان صاحب ہمارا درد ہماری کراٹ ہمارا غم آپ سے مانگ کرتا ہے ہمارے روح آپ سے مانگ کرتا ہے کہ آزم خان صاحب کوئی فیصلہ لیجئے اب وہ پارٹی چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے آزم خان صاحب کو تکرنے کیا تو ادھر انکل آزم خان ناراض ہیں تو ادھر چاچا شفپال ناراض ہیں شفپال جو ہیں وہ اکلیش کے بلاوے پر ویدھان سبا نہیں پہنچے مل نہیں رہے ہیں اور کیمرے پر سارا کا سارا ہار کا ٹھیکرا بھتی جی اکلیش یادف کے سر پھوٹ رہے ہیں اب وہ تو اس کا جواب تو اکلیش ہی دے سکتے ہمارے تو ندریک آئے نہیں نہ ہم سے ان کی بات جی تو ہی تو ہم ان کے بارے میں کیا جہاں نہیں ہم کیا جہاں نہیں کتنا ان کا یوز تھا کتنا نہیں تھا کتنی انہیں سیٹیوں پر کہاں کہاں لڑنا چاہیے اگر ہم سے بات کیے ہوتے ہیں ہم سے بات کیے نہیں ہم سمجھتے ہوتا جنادار کتنا ہے تو وہ ہی پر ان کا یوز کرتے ہیں تو یہ تو اکلیش ہی جواب نہیں ہم کے بارے میں بھی ہماری تنابت بات ہوئی نہیں تناب سے پہلے ہماری بات نہیں ہوئی اب شپال کی اپنی پارٹی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اکلیش سے ناراض ہیں پر یوگی عادتنات سے مل رہے ہیں شپال دلی آ رہے ہیں دلی میں بی جے پی کے بڑے نتاؤں کے ساتھ مل رہے ہیں ادھر آزم خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے بہار آنا چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پر بہار آنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اکلیش اس دشاہ میں کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور اس بیچ شپال کی ملاقاتیں گپ چپ ملاقاتیں آزم خان کے کچھ قریبی لوگوں سے ہوئی ہیں جو اس کہانی کے سسپنس کو اور پڑھا رہے ہیں تو کیا یہ دونوں جو مہارتی ہیں سماجوادی پارٹی کے شپال اور آزم خان کیا یہ ہاتھ ملا کر ایک ساتھ ایک منچ پر آنا چاہتے ہیں اور اگر یہ آنا چاہتے ہیں ساتھ میں تو اس کا فائدہ کس کو ملنے جا رہا ہے اس کا لاب کس کو ملنے جا رہا ہے چناؤں میں ایڈوانٹیج کس کا ہوگا جب ملک کا فائنل کھیرا جائے گا دو سال بعد اب اگر شپال اور آزم خان اگر یہ دونوں بڑے نیتہ سماجوادی پارٹی کے ملایم سنگھ کے قریبی اگر یہ ایک ساتھ آگئے تو یقین مانی ہے کہ جو سماجوادی پارٹی کا جو سٹرونگ ووٹ بیس ہے مسلم پلس یادر اس پر یہ جوڑی چوٹ کر سکتی ہے اور اگر ہم پچھلا چناؤں دیکھیں تو آزم خان کی جو پرفارمنس ہے بھلے وہ جیل میں تھے اس میں وینیبیلٹی فیکٹر ہے جیت کی گنچائش ہے اب سماجوادی پارٹی کو لے کر ان کے ویرودھی جو کچھ کہیں ان کے علوچک جو کچھ کہیں ان کی پرفارمنس کو لے کر طاقت کو لے کر لیکن پچھلا ویدھان سبھا چناؤں جو بیتا ویدھان سبھا چناؤں اگر آپ دیکھیں گے اس کے جو ڈیٹا ہے وہ جاہر کرتا ہے کہ سماجوادی پارٹی کا جو ووٹ شیئر ہے اب تک کے اتحاس میں پارٹی کے سب سے زیادہ ہے 37% پلس سپا اور ان کے علائس کا اور یہ جو ووٹ شیئر ہے اس میں سیٹیں بھلے 125 آئیں ہوں بہت زیادہ نہ ہوں لیکن 60 سے 65 سیٹیں ایسی تھی جس کو اگر تھوڑی طاقت اور لگاتی پارٹی تو جیت سکتی تھی کیونکہ اس میں ہر جیت 5000 سے 6000 سے 3000 سے 2000 سے ہوئی ہے اور یہی جو 37% پلس ووٹ شیئر ہے اسی کو لے کر تھوڑی سے بیچینی دلی دربار میں اور وہ چاہتے ہیں دلی دربار چاہتا ہے کہ اگر اکھلیش سے نراز ہو کے یہ دو انکلز چاچا اور انکل انکل آزم خان اور شف پان اگر یہ ایک منچ پر آ جائیں اور مقابلہ کچھ ایسا ہو کہ مسلم اور یادو تھوڑا سا سپلٹ ہو جو پچھلی بار سپلٹ نہیں ہوئیتے تو یہ بی جے پی کی جو جیت ہے اور بڑی کر سکتی ہے فائنل میں اب آزم خان کو اگر آپ دیکھیں یا ان کا جو ایک پولٹیکل انفلوینس دیکھیں خاص کر مسلم ووٹرز میں رامپور کی زیادہ تر سیٹیں وہ جیت جاتے ہیں مراد آباد میں ایک طرح سے سویپ ہے جہاں پر مسلم پاپلیشن زیادہ ہے امروہ ہے سمبل ہے سہارنپور ہے بجنور ہے تھوڑا سا ایریا بریلیج دسٹک کا ہے یہ جو روحل کھنڈ بیلٹ ہے اچھا خاصا مسلم میں انفلوینس ہے اور وہ ہمیشہ نتیجے دیتے ہیں اور جب وہ کلیان سنگھ کو لے کر ملائم سنگھ یادہ سے علاق ہوئے ہیں اس کا کھامیاجہ سماجوادی پارٹی نے بھکتا ہے تو ایک یوٹیلیٹی فیکٹر آزم خان کے ساتھ ہے اور بی جے بھی کو لگتا ہے کہ اگر شیوپال کو تھوڑا سا سنسادن دیے جائیں تو یادہ بیلٹ میں یہ جو اٹاوہ مینپوری اوریہ ایٹا یہ جو بیلٹ ہے یادہ بیلٹ وہاں پر ٹھک ٹھاک سماجوادی پارٹی کو ڈینٹ کر سکتے ہیں اب دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آزم خان اور ان کے پریوار ان کے جو بیٹے ہیں کیوں اتنی زیادہ ناراضگی ہے اکھلے شادہ سے اور کیوں شیوپال کی مدد لینا چاہتے ہیں ایک کارن جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ شیوپال کے یوگی سرکار سے اچھے رشتے ہیں یوگی ان سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں سوطندر دیو سے اچھے رشتے ہیں ان کے شیوپال کا جو نیٹورک ہے دلی میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے امیت شاہ تک ان کی پہنچ ہے اور اسی لئے جو مقدمے ان کے اوپر جو جانچے تھیں سی بی آئی میں اس پر کچھ نہیں ہوا تو شیوپال اگر ساتھ آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بیک ڈور سے پچھلی کھڑکی سے جو فرضی مقدمے ہیں اناب شناب مقدمے جو آزم خان پر لگائے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بیل نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سرکار اور سرکاری پروسیکیوشن جنہیں گھیرہ بندی آزم خان کی کر لی ہے اس سے کچھ راحت شیوپال دلا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان کے بیٹے کو ایسا لگتا ان کے پریوار کو ایسا لگتا ہے آزم خان کے کہ اکھلیش سے جس مدد کی آپ کہہ سکتے ہیں امید تھی جس اس طرح پر ان کو لگتا ہے کہ وہ مدد ان کو نہیں مل رہی ہے مول جو مددہ ہے وہ یہ ہے کہ آزم خان جیل سے باہر آنا جاتے ہیں اب یہ تو بات انکل اور چاچا کی رہی لیکن اگر آپ اکھلیش یادو کا مزاز دیکھیں ان کا مائنسٹ دیکھیں سوچ دیکھیں تو اکھلیش آج کی تاریخ میں جو سیکنڈ جنریشن لیڈر ہیں یا ایک ٹاپ لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں اپوزیشن کی اس میں اگر کوئی مسٹر کول ہے ونمر ہے شانت ہے ایک اچھا لسنر ہے سنتا ہے ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو وہ ایک مزاز ایک سبحاؤ اکھلیش کا ہے لیکن اس سبحاؤ کے ساتھ ایک عادت بھی ان میں بتائی جاتی کہ وہ بہت زیادہ یا بنا وجہ کی دکھل اندازی اپنے کاموں میں پسند نہیں کرتے آزم صاحب ہیں یہ دکھل دینے سے باز نہیں آتے اور دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ کی جو سرکار تھی اتر پردیش کے جس کے موقعہ اکھلیش آدف تھے ان کو ایسا لگتا ہے جو ان کا ایکسپیرینس ہے کہ کہیں نہ کہیں جو روڑے تھے وہ امر سنگھ شیو پال آپ کہہ سکتے ہیں آزم خان یہ جو تین چار انکل تھے اردگرد جو ملائم سنگھ آدف کے دوستے انہوں نے ان کی راجنیت کو مشکل کیا اور کہیں نہ کہیں جو پروگریسیو پالٹکس اکھلیش چاہتے تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکلتی رہی جس کا انجام ان کو دو ہزار سترہ میں ملا اور آج بھی کہیں نہ کہیں وہ اس کا دنش بھوگ رہے ہیں لیکن پھر بھی جو پروگریسیو پالٹکس اکھلیش کرنا چاہتے وہ سیدھے سیدھے کچھ چار پانچ پوائنٹس پر فوکس ہے جیسے وہ جو اس وقت موجودہ استحتی ہے سامپردائک دھرووی کرن کی ہندو مسلم اور جو جو ایک پرووکیٹیو پالٹکس جو یوگی کرتے ہیں یا امیشہ اشاروں اشاروں میں کرتے ہیں اس راجنیت سے تھوڑا ڈیویٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اترپدیش کو ایک ہندو پریوگشالہ بنا دیا جائے اور اس کے لیے تھوڑا سا پروگریسیو پالٹکس پر وہ فوکس کرتے ہیں ایک چیز اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو مسلم یا اپنے یادو ووٹ بینک سے کوئی پرہز ہے وہ ان کا بیس ووٹ ہے انہیں معلوم ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس ووٹ بینک میں مسلم اور یادو اس کا ایکسپینشن اور اس ایکسپینشن کے لیے اکھلیش یادو کی جو نظر ہے وہ مایہ وطی کے ووٹ بینک پر ہے دلیت ووٹ بینک پر اور مایہ وطی کے کمزور ہوتے ہوتے یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں دلیت ووٹ بینک ہے اس پر نظر اکھلیش یادو کی ہے اور جو او بی سی ووٹ بہت بڑا چنک ہے اس او بی سی ووٹ جس سے ڈرتے ہیں کہیں نہ کہیں امیش شاہ یا موڈی کی یہ ووٹ کہیں سرک نہ جائے سماج وادی پارٹی کی طرف کیونکہ سماج وادی چاہے وہ آپ لوہیہ دیکھیں ملائم سنگھ دیکھیں جنشور مشرہ دیکھیں کہیں نہ کہیں او بی سی سماج وادیوں کی آپ کہہ سکتے ہیں تھاتی رہا ہے اور اس پر پورا فوکس اور اس بار جس طرح سے امپرکاش راجبر نے ان کو ایک کافی آپ کہہ سکتے ہیں پوش دیا اندرجیت سروز نے پوش دیا اور خاص کر رائے بریلی سے لے کر گازی پور آزم گاڑ یہ جو بیلٹ ہے جہاں پر انہوں نے امبیت کر نگر کوش آم بھی کئی ڈسٹرک میں سویپ کیا ہے پوری طرح سے بی جے پی کا سوپڑا صاف کیا ہے کچھ جلوں میں اس کے پیچھے وہ سوشل انجنرنگ او بی سی کی تھی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس او بی سی کے ساتھ ساتھ پاکی سماجک سنتولن بھی رہے اگر پنڈت آنا چاہ رہا ہے تھاکور آنا چاہ رہا ہے پرکاس سے کچھ ان کو ووٹ مل سکتے ہیں جو ان کو مل نہیں پائے کسی کارن وہاں بھی کھڑکی ایک کھولنا چاہتے ہیں اکھلے شاید تو اور کل ملا کر آپ کہیں ان کو درکار ہے پانچ سے دس پرسنٹ ووٹ شیئر کی یعنی دس پرسنٹ ان کا ٹارگیٹ ہی ہے اگر یہ دس پرسنٹ اور مل جائے تو لڑائی کہیں نہ کہیں وہ واقعی کانٹے کی ٹکر کی کر دیں گے بیچے پی کے ساتھ برحال واپس آتے ہیں شیف پال پر آزم خان پر اور اکھلیش کو ایسا لگتا ہے کہ شیف پال کا جو پچھلے کچھ سالوں میں نظریہ رہا ہے ان کے پرتی بھتیجے کے پرتی اس میں بہت ٹرانسپرنسی نہیں پادر شتہ نہیں ہے کبھی وہ نرم رہتے ہیں کبھی وہ گرم ہو جاتے ہیں کبھی وہ دو قدم آگے چلتے ہیں اکھلیش کے ساتھ پھر دو قدم پیچھے آ جاتے ہیں اور کئی ان کے فیصلے جو ہیں وہ سماج وادی پارٹی کا ہت سے زیادہ آہت کرتے ہیں اور اس بار فیس تھری میں یادو بیلٹ میں اکھلیش نے اس چیز کو محسوس کیا کہ جو مدد کی امید تھی ان سے خاص کر اٹاوہ میں ایٹا میں مین پوری میں یہ جو بیلٹ تھی ساتاٹھ ڈسٹک جو تھے وہ مدد وہ پرفارمنس ان کو شیوپال سے نہیں ملی اتنی یوٹلیٹی نہیں دیکھتے لیکن آزم خان کی جہاں تک بات ہے آج بھی جو مسلم باہول اچھی تر ہیں خاص کر روحیل کھنٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں فیز ون فیز ٹو اور کچھ حصہ فیز تھری کر لے سکتے ہیں خاص کر بریلی رامپور مراد آباد امروحہ سنبھل بجنور سہارنپور یہ جو بیلٹ ہے یہ انفلینس ایریا آزم خان کا رہا ہے پچھلے تیس چالیس سالوں سے اور اس لیے میری کئی پتکاروں سے بات ہوئی جو سماجوادی پارٹی کور کرتے ہیں اور کچھ نتاؤں سے بات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آزم خان کو لے کر اکلیش آدو کو ری تھنگ کرنا چاہیے آج بھی ان کی یوٹلیٹی ہے اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو ناراضگی ہے آزم خان کی اس کو کہیں نہ کہیں اکلیش ایڈریس کریں گے کیونکہ آزم خان کا جانا کہیں نہ کہیں ان کا جو مسلم ووٹ بینک ہے جو انٹیکٹ ہے اور ہو سکتا ہے اس بار اگر ایٹی پرسنٹ گیا تو اور یہ بڑے گا جس طرح کا ہم درش پری درش دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں خاص کر کمنل وائلنس کے جو درش ہم کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایک وکلب کے طور پر وہ اوبرے ہیں اکلیش آدو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں بھی یہی ستیتی رہے گی خاص کر جو ان کا ایم وائی کومبینیشن ہے تو اس لئے ایک ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ایک صبح ہو ہے اکلیش کا کہیں نہ کہیں وہ مینج کریں گے بہرحال یہ آج کا ویڈیو تھا میں صرف اتنا کہوں گا ابھی بھی سیچویشن بہت فیوٹ ہے پٹاہٹ جرور ہے آزم خان ان کے پریوار میں جیل سے باہر آنے کی جس طرح کا ایک مافیا ٹیگ لگا دیا مقتار انساری اور عطیق احمد کے ساتھ کھڑا کر دیا تو مافیا سرگنا تو آپ نہیں کہہ سکتے ہاں بدمزازی وہ کرتے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایروگنس آزم خان صاحب میں ریفلیکٹ ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے ان کی مصیبتیں بھی بڑھیں اور اس سے اب وہ نزاد پانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی شفپال مدد کرتے ہیں یا کھلیش مدد کرتے ہیں یا وقت مدد کرتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا آج بس اتنا ہی میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو بھی پولٹکل سچویشن ہندوستان میں ہے یا اتر پردیش کی میں اس پر آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں کرتا رہوں گا بس اگر آپ نے بیل آئیکن کلک نہیں کیا وہ کلک کر دیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو شیئر کریں آج بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لے نمشکار